آج ہم پڑھیں گے ڈاکٹر ہریوان شرائے بچن کا ایک خط آئیے پڑھتے ہیں اس خط کی کوپی ہمیں جناب رفض عظمی صاحب سے ملی ہے تو آئیے پڑھتے ہیں اس خط کو سات اگست سات اگست پیارے بھائی تسلیمات کل ہی مجھے باوہ کا خط ملا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ بھارت آنے والے ہیں جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ بھارت آنے والے ہیں اس سے ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی اس سے ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہر دن آپ کا انتظار رہے گا ہر دن آپ کا انتظار رہے گا وہ آئیں گھر پر ہماری یہ خدا کی قدرت کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں میں نے باوہ کو خط لکھ دیا تھا وہ آپ جلندھر میں دیکھ لیں گے آج آپ کا خط بھی ملا ضروری ضروری تار تارینی ٹیلگرام آپ کو دے چکا ہوں میں دلی میں نہیں ہوں انیس اگست کو تین دن کے لیے مجھے باہر جانا ہے امید ہے آپ اس کے پہلے آ جائیں گے بیگم صاحبہ کو بیگم صاحبہ کو میرا سلام بچوں کو دعا زیادہ ملنے پر خدا حافظ خدا حافظ آپ کا بچن آپ کا بچن میرے گھر کا پتہ سب ملنے پر خدا حافظ آپ وجہ میں آپ 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 میں آپ 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 جناب حمید احمد خان پندرہ بیگم روڈ لاہور پاکستان یہ پہلے تو میرے بچوان میں تو جتنے کا پوسٹ کارڈ یہاں انڈیا میں کہیں بھی جاتا تھا اتنے کا ہی پاکستان بھی چلا جاتا تھا اور یہ شاید دیکھیں یہ ہوای ڈاک سے بھیجا گیا ہے اس لئے شاید اس کے لئے کچھ الگ سے ٹکٹ لگا ہے ورنہ جتنے کا پوسٹ کارڈ یا لفا پا یا انڈ لینڈ لیٹر بھی ہندوستان میں کہیں جاتا تھا اتنے کا ہی وہ پاکستان میں بھی جاتا تھا اس وقت الگ سے کوئی ٹکٹ نہیں لگتا تھا موسیقی موسیقی